السلام علیکم ویورز لائکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تو مائرہ یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم ٹھو مائی چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریڈٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے رہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پچھلے اپیسورز میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسور میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے کہ مائرہ یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز لائکم ٹھو میرے چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے رہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹھلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پیشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دل کے شور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز بیلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریاریٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پیشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گائز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم ٹھو می چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم ٹھو میرے چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپ ڈیٹس کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپ ڈیٹس میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے رہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا دلکشور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو جو آپ کا کیا خیال ہے کہ مائرہ یہ شادی رکوات دے گی ہی یا نہیں تم مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی میری ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے رشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم ٹھو میرے چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریڈٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹھلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گائز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز لائکم ٹھو می چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہاری دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پیشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دل کے شور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پیشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹھو مائی چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپ ڈیٹس کے لئے تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپ ڈیٹس کے لئے میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریڈٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے رہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تو مائرہ یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے کہ مائرہ یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپ ڈیٹس کے لئے تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپ ڈیٹس کے لئے میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تو مائرہ یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم ٹھو مائی چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریڈٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے رہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پچھلے اپیسورز میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسور میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے کہ مائرہ یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز لائکم ٹھو میرے چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹھلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پیشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دل کے شور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز لائکم ٹھو مائی چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریاریٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گائز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم ٹھو میرے چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریڈٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پیشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کہ وہ سمر کے لیے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپڈیٹس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ویلکم تو میرے چینل آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپیسوڈ 13 کی تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپیسوڈ 12 میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریارٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گھر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گھر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وجاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وجاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پیشلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے تمہارا یہ شادی رکوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ آج ہم بات کریں گے خوبصیرت اپ ڈیٹس کے لئے تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جیسا کہ ہم نے اپ ڈیٹس کے لئے میں دیکھا کہ سمر کو آفیس کی طرف سے گاڑی ملی ہے اور بہت جلد اسے گھر بھی ملنے والا ہے اور اس بات کا کریڈٹ وہ دلکش کو دیتا ہے کہ دلکش کا اس کی لائف میں آتے ہی یہ سب ہو رہا ہے اپیسوڈ 13 میں ہم دیکھیں گے کہ سمر کو نیو گر مل جاتا ہے اور وہ دلکش کو لے کر اپنے نیو گر آتا ہے جو کہ دلکش کو بہت اچھا لگتا ہے اور دلکش کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے جبکہ سمر کہتا ہے تم سے کم خوبصورت ہے اور اپیسوڈ 12 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وجاہت مائرہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے مائرہ کے ساتھ مائرہ سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہارے دشمنی میرے بیٹے سے ہے اپنے آپ سے تو نہیں پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تو مائرہ جواب دیتی ہے اس شخص سے جوڑی ہر چیز سے مجھے نفرت ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو وہ جاہت نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اٹلیسٹ وہ جاہت کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا اور پشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلکش اور سمر کا نکاح ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مائرہ ان کی شادی میں آ جائے گی اور مائرہ سمر سے کہے گی کیا ہوا جو مجھے دیکھ کر چونگے اور سمر کو بتا دے گی کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے اور وہ سمر کو بتا دے گی کہ وہ سمر کے لئے سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو گئیز آپ کا کیا خیال ہے کہ مائرہ یہ شادی رکھوا دے گی یا نہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں